دین کے معاملات میں گھر والوں پر کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے دیکھئے انیق صاحب یہ جو سختی ہے اس کے حوالے سے دو تین اصول علماء نے لکھے ہیں وہ میں عرش کر دیتا ہوں ارشاد پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ سختی کا مطلب کیا ہے سختی کا مطلب صرف مارنا نہیں ہے سختی کا مطلب مارنا بھی ہو سکتا ہے مارنا بھی ہنٹروں سے دنڈوں سے مارنا نہیں ہے بلکہ ایک جسے ہم کہتے ہیں دھپلک آنا یا ایک ہاتھ جڑ دینا یہ بھی ہو سکتا ہے سختی کا مطلب سختی کا مطلب زبانی سختی بھی ہو سکتی ہے یہ بچوں کے حوالے سے ہوا ہے بڑوں کے حوالے سے بھی ہے نا کہ زبانی سختی بھی ہو سکتی ہے کہ بھی فلا کام کیوں نہیں کہ اب باس پرس جسے ہم کہتے ہیں نمبر تین مالی سختی بھی ہو سکتی ہے کہ بھی فلا فلا کام حضرت شاوری اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ جو باپ ہے یا خاندان کا سربراہ ہے وہ اپنے اولاد کی تربیت کا چار طریقے سے پابند ہے مار سے پیار سے خوف سے لالچ سے یعنی کہ کہیں پر وہ سختی کرے گا چھوٹے بچے ہیں کہیں ہیں تو مار بھی کر سکتا ہے اور پیار سے یعنی شفقت سے سمجھائے نرمی سے ترغیب دے خوف ہے کہ بھئی فلا چیز نہیں ہوگی ڈانڈپٹ جیسے کہتے ہیں وہ لالچ ہے لگر تم یہ کام کروگے انتری کو سکر نچے